موسیقی اسلام علیکم ابرار شیر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میری آپ سے وہی ریکویسٹ کیا اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں بہت بہت شکریہ میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں بھی آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ میرے نقب میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا ایک بروشر ہے پینفلٹ ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بسیکلی بی پیور کے نام سے شہد بنانے والی ایک کمپنی ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا شہد سو فیصد خالص ہے اور اس کو آپ آن لائن بھی خریج سکتے ہیں میں نے خود یہ شاید استعمال کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہے کوالٹی کے اعتبار سے آپ اس کو دنیا کے بہترین جو شاید آپ کو دستیاب ہیں ان میں آپ اس کا شمار کر سکتے ہیں میں آپ کی سوالات کی طرف ہاتھا ہوں گزشتہ ویڈیوز میں کچھ سوالات رہ گئے تھے دوبارہ مجھے ای میل پر کچھ لوگوں نے رابطہ کر کے سوالات پوچھے ہیں اور وہ سوالات یہ ہیں کہ اس وقت وہاں کی جو سلائٹس کی جو صورتحال ہیں یو ای سے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش وہ کیا ہے خاص طور پر کچھ انڈین جو فالورز ہیں ویورز ہیں انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ اگر وہ چارٹر کر کے انڈی کو ایزی ائر یا جو بھی فلائٹس کے یا ان کی ائرلائنز کے نام ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ اس کو ہم چارٹر کر کے آ سکتے ہیں ایک سوال تو یہ ہے اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں اور دوسرا میں پاکستان کے حوالے سے بھی اثر پوچھا جاتا ہے کہ فلائٹس کی کیا صورتحال ہے میں اس کا جواب بھی آپ کو ضرور دوں گا آج میں نے سوچا ہے کہ ایک نیا سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ میں ہر پروگرام کے آخر میں اپنے ان دوستوں کا اپنے بھائیخواہوں کا نام لیا کروں گا جو کہ مجھے نہ صرف روزانہ ایڈ کرتے ہیں بلکہ جن کے سوالات مجھے پہنچتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے ان کا تقاضہ ہے ان کی خواہش ہے کہ میں ان کے نام لیا کروں پتہ نہیں میں روزانہ کتنے دوستوں کا نام لے سکتا ہوں کیونکہ میں سچی بات بتاؤں ویڈ سیپ پر مجھے سینپڑوں کی تعداد میں میسیجز آتے ہیں اس کے علاوہ جو ای میل ہے اس پر بھی روزانہ کم از کم پچاس سے سو میسیجز مجھے مصول ہوتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے میں فردن فردن بھی ان کا جواب دوں لیکن بعض اوقات میں فردن فردن جواب نہیں دے سکتا پھر میں اپنی ویڈیو میں کوشش کرتا ہوں میں ان کے سوالات کے جواب دے دوں اب میں آتا ہوں جو صورتحال ہے وہاں پر فلائٹس کی فلائٹس کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ایمریٹس ائر لائن کی فلائٹس جو ہیں وہ پاکستان کے چار شہروں میں تو آ رہی ہیں مثال کے طور پر کراچی ہے اس میں لاہور ہے اسلام آباد ہے اور سیالکوٹ ہے اسی طرح فلائٹ دوبیئی کی جو فلائٹس ہیں وہ لاہور فیصل آباد اور کراچی ان شہروں میں آ رہی ہیں گزشتہ بوز بھی آئی ہیں یہاں سے مسافر لے کر بھی گئی ہیں اسی طرح پی آئی اے کی فلائٹس بھی ہیں وہ بھی بقائدگی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی آئی اے کی فلائٹس بھی بقائدگی سے چال رہی ہیں اور اب صورتحال یہ ہے کہ ظاہر ہے پی آئی اے پر جب سے عالمی سطح پر پبندی لگی ہے تو اس وقت سے پی آئی اے کے جہاز اور جو پائلٹس بچ گئے ہیں وہ فارل بیٹھے ہوئے ہیں اور اب سب کو معلوم ہے کہ اب حکومت نے ایک نیا یوٹرن لیا ہے اس پر بھی میں ویڈیو کروں گا کہ پہلے پی آئی اے کو بدنام کر کے ہمارے پائلٹس کے پاس ڈگری جالی ہے اس کے بعد یہ سیول ایوییشن کے ڈائریکٹر جنرل نے یہ دعویٰ کیا کہ نہیں ہمارے پائلٹس کی ڈگرییاں جالی نہیں ہیں ان کے لائسنس جالی نہیں ہیں وہ بلکل سرٹیفائیڈ ہے اور یہ ہے وہ ہے لیکن یہ اعلان اس وقت سامنے آیا جب پی آئی اے اور پاکستان کو بہت سا نقصان آل ریڈی پہنچ چکا تھا میں نے کہا کہ میں سوالے سے ضرور کوئی نہ کوئی ویڈیو کروں گا ایک اور جو سوال جو مجھ سے پوچھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ کیا یو اے اے سے بھارت میں انڈیو سمیتھ جو دیگر جو بھی چارٹڈ فلائٹس جا سکتی ہیں صورتحال یہ ہے کہ اس وقت بھارت سے مختلف جو فلائٹس ہیں فلائٹ دوبئی اور انڈیو کا میں نام لوں گا ان دو کا تو میں نے شیڈیول بقاعدہ دیکھا ہے کہ یہ بھارت جا رہی ہے اس کے علاوہ آپ سب کو معلوم ہیں کہ وندہ بھارت نامی جو آپریشن چال رہا ہے ریپیٹرییشن کا وہ بھی جاری ہے لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ ایک ہفتہ قبل بھارتی حکومت نے اپنے ملک آنے والی تمام چارٹر فلائٹس کو روپ دیا تھا یعنی مسافر چارٹر فلائٹس جنہیں آپ کہتے ہیں ان کو ان کا داخلہ روپ دیا تھا اس پر پابندی آئے کر دی تھی اب میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اکتیس جولائی تک بھارتی حکومت کی جانب سے بھارتی حکومت فیصلہ کرے گی کہ وہ صورتحال کیا ہے اور وہ آئندہ اس کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے ایک میں چیز آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس وقت وہ صورتحال نہیں ہیں انخلاق کی ریپیٹرییشن فلائٹس کی معمول کی پروازوں کی جو آج سے پندرہ دن یا دو ہفتے پہلے کی اب صورتحال کافی بہتر ہوگی اب جو ائر لائنز ہیں ان کے پاس یو اے ای سے پاکستان یا انڈیا آنے کی اتنی ڈیمانڈ بھی نہیں ہیں وہ ڈیمانڈ بہت کم رہ گئی ہے مجھے ابھی معلوم نہیں کہ اس میں بنگلہ دیش کی جو سٹیزنز ہیں سری لنکا کی جو سٹیزنز ہیں ان کی کیا صورتحال ہے لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ پاکستان میں اب یہ ڈیمانڈ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے پاکستان میں اب جو ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ تر ان لوگوں کی ہے جو پاکستان سے یو اے ای جانا چاہتے ہیں چاہے وہ یو اے ای کے ریزیڈنٹس ہیں وہاں کا ریزیڈنس ویزا ہولڈرز ہیں وہاں کا ایمپلائیمنٹ ویزا ہے ان کے پاس وہاں کا انٹری پرمیٹ ہے فیلحال تو ظاہر ہے ویزٹ ویزا تو ہے نہیں لہٰذا ان لوگوں کی ڈیمانڈ جو ہے وہ زیادہ ہے یعنی اب پہلے ایک وقت تھا کہ یو اے ای سے پاکستانی بڑی تعداد میں پاکستان واپس آنا چاہتے تھے اب پاکستان سے بڑی تعداد میں پاکستانی یو اے ای جانا چاہتے ہیں اس کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں عزیز رشتہ داروں کے پاس جانا چاہتے ہیں کچھ وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں کئی لوگوں کے پاس فیملی ویزا ہے کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس ڈویل نیشنیلٹی ہے ان کو ویزا آن آرائیول مل سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اب بھی یو اے ای میں ویزٹ ویزا پر جا کر وہاں اپنی قسمت آزمانا چاہتے ہیں کہ شاید انہیں وہاں پر روزگار مل سکے حالانکہ میں اپنی ویڈیوز میں آپ کی حوصلہ شکنی نہیں کرتا اصل صورتحال بتاتا ہوں کہ اس وقت یو اے ای میں جو ویزٹ ویزے پر جا کر جو اپنی لگ ٹرائے کرنا چاہتے ہیں وہاں صورتحال ہوئے ہیں وہ کتنی بہتر نہیں ہیں ہو سکتے سال کے آخر تک اگلے سال کی شروع تک یا ایک سال تک دو سال تک صورتحال بہتر ہو جائے اس وقت وہاں بڑے پیمانے پر لوگوں کو ملازمتوں سے فارج کیا جا رہا ہے بے روزگار کیا جا رہا ہے اور جن میں زیادہ تر غیر ملکی شامل ہیں فیلحال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا آفیس